اسلام علیکم ہماری ویڈیو کے ساتھ ساتھ رہی گا جن بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سبسکرائب کر لیں تو چلتے ہیں دریائے ساتھولٹ پر ہماری ویڈیو کے ساتھ ساتھ رہی گا ہم دریائے ساتھولٹ پر پہنچ چکے ہیں ہماری علاقے جو فتوالی میں سے گزر رہا ہے یہاں پہ جب پہنچے ہیں تو یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے بند جو ہیں وہ سیم کر چکے ہیں ٹیکٹر آئے ہوئے ہیں جو بند بند رہے ہیں ایک جگہ سے بند لیک بھی ہوا ہے اسے سوالہ گیا ہے پانی جو ہے کل سے تقریباً دو فٹ بہنا بڑھ چکا ہے میں آپ کو پانی بھی دکھاتا ہوں پانی کتنی سپیڑ سے جا رہا ہے لوگ بریشان ہیں لوگوں کی فصلیں ہیں اس میں بھی کچھ پانی آگئے تو صورتحال جو ہے بہت ہی خطرناک ہے چلکہ میں آپ کو سارے بند بھی دکھاتا ہوں پانی کی سپیڑ کتنی ہے یہاں پہ تو وہ بھی دکھاتا ہوں کل سے تقریباً دو فٹ پانی بڑھ چکا ہے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں دن رات بندوں پہ بہرہ دے رہے ہیں ہر کسی کے نا ڈیوٹی لگی ہوئی ہے لوگ ہیں جو آتے ہیں ہر رات بند پہ جو پاہ دیا جاتا ہے تو میں آپ کو بند دکھاتا ہوں جو سیم کر رہے ہیں تو اللہ خیر کرے آپ بھی دعا کریں بند ہمارے کامیاب دیں دو دن ہیں بہت زیادہ اہم ویور دریعت ساتلوج کا یہ پہلا بند ہے جو نایا دیا ہے تو اس میں سے ایک شگاف پڑا ہے تو اس کو بند کیا ہے شگاف کو تو یہ دیکھیں یہ ٹریکٹر ابھی بھی کام کر رہے ہیں آگے چل کے میں دکھاتا ہوں کہ شگاف کتنا بڑا تھا اور کتنا پانی نکلا ہے اس میں سے یہ دیکھیں ٹریکٹر ابھی بھی کام کر رہا ہے آج دریعت ساتلوم پانی بہت زیادہ آ چکا ہے بیشک پیچھے جو ہے ہڈ اسلام پہ ہڈ گندہ سے پہ پانی کم ہو گیا لیکن یہاں پہ پانی بہت زیادہ آ چکا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ نا ایک شگاف پڑا ہے تو یہ مکعی کی فصل تھی اس میں بھی پانی گیا ہے تو یہ بھر گیا تھا تو اس کو جلدی جلدی بند کیا دن کے دس پہ یہ شگاف اس سے پانی آنا شروع ہوا ہے تو بڑی تیری سے اسے بند کیا گیا ہے اگر بند نہ کرتے تو سارا پانی دریا کا اس طرف آ جاتا ہے تو اس لئے اس کو بند کر دیا گیا ہے آج دیا ساتلوج میں پانی بہت زیادہ آ چکا ہے تو اس کی سپیر بھی بہت زیادہ ہے پانی کی یہ مٹی کے تھیلے بھی بھر کے رکھے ہوئے ہیں اگر کوئی خطرہ ہو تو یہ تھیلے آگے رکھے کام آ سکیں اس لئے تھیلے بھر ہیں مٹی کے تو دو ٹریکٹر آئے ہوئے ہیں وہ ابھی تک کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی بھی پانی اس میں کھڑا ہے لوگوں کی حمت مل جل کے کام کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ سراخ تھا جس میں سے پانی آیا ہے تو ایک پل بنی ہوئی تھی پہلے تو اس کو پہلے مٹی سے بند کیا گیا تھا تو وہ صحیح طریقے سے بند نہیں کیا گیا تھا تو اس لئے یہاں سے پانی نہ نکلنا شروع ہو گیا ہے جیسے ہی پانی کا پریشر بڑھا ہے تو یہاں سے نکلنا شروع کر دیا ہے جیسے ہوں یہ دیکھیں ویور صبح کے ٹائم اس بند کے ساتھ پانی ٹکرائے پہلے نہیں تھا کل بھی نہیں تھا تو آج تقریباً دو فٹ پانی وہ زیادہ آ چکا ہے تو اس لئے یہ جو نیا بند تھا اس کے ساتھ یہ ٹکرائے چکا ہے یہ دیکھیں کشتیاں دو کھڑی ہیں ایک ریسکیو والوں کی ہے یہاں کے مقامی لوگ ہیں ایک ان کی ہے یہ بند کے ساتھ پانی ٹکرائے ہوئے ہیں تقریباً تین فٹ پانی بند کے ساتھ ٹکرائے چکا ہے یہ جو روڑ تھی پہلے ہم جاتے تھے بائک پہ یہاں تک جا کے ویڈیو بناتے تھے تو اب اسی روڑ پہ اب اسی روڑ پہ پانی آ چکا ہے یہ دیکھیں پانی میں لوگ چل رہے ہیں تو پانی کی سویٹ تو یہاں پہ نہیں ہے بہت سلو چل رہا ہے لیکن چل رہا ہے تو پانی جو ہے بہت زیادہ ہو چکا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بند کے ساتھ ٹکرائے چکا ہے یہ ساریہ سارا ایریا جو ہے پانی سے بھار چکا ہے یہ جو ساتھ والی کماد کی فصل ہے تو اس میں بھی سارا پانی جا چکا ہے یہ دیکھیں کماد میں دونوں طرف پانی جا چکا ہے تو یہ روڑ تھی روڑ کے اوپر بھی پانی ہے تقریباً ایک ڈیڑھ فورٹ جو ہے پانی روڑ کے اوپر آ چکا ہے یہ دیکھیں یہ کماد کی فصل دونوں سائیڈوں سے بھار چکی ہے آج پانی بہت زیادہ تھی یہ بھائی جا رہے ہیں ان کا بچاروں کا بائیک پنچر ہو گیا تھا تو یہ واپس جا رہے ہیں سفر بھی بہت زیادہ ہے یہاں سے کہ دیکھیں ہزار بھائی بھی آ رہے ہیں تو خواجنا پانی بھی بہت زیادہ ہے تو ایک دو دن ہے خطرے کے خطرہ جب ٹل جائے گا تو یہ پانی آستہ آستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ پیچھے جو ہیڈ ہیں ان پہ پانی کم ہو رہا ہے جو آگے ہریاز ہیں ہمارے بھاول پور کا ہریاز ہیں اس میں پانی جہانا تیزی سے بڑھ رہا ہے یہ روڑ پہ سارا پانی آ چکا ہے یہ ساری روڑ پہ پانی ہے یہ دیکھیں اس طرف بھی سارا پانی ہے پوری روڑ پہ یہ کمار میں پانی کلا گیا ہے پوری روڑ پہ پوری روڑ پہ پوری روڑ پہ پوری روڑ پہ موسیقا موسیقا دیکھیں جو پانی سکماز میں آچکا ہے پانی سکماز بڑھدکا ہے آج جو نام پانی کی سپیڈ بھی بہت زیادہ ہے تو ہم جا رہے ہیں آگے آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کسی نام پانی بڑھا ہے تو آگے والا جو بند ہے وہ بھی دکھاتے ہیں تو اس پانی میں نام پیزل بھی نہیں چلا جا رہا اتنی سپیڈ ہے پانی کی یہ کماد تقریباً چھے فوٹ اس کا گاتہ چھ سات فوٹ تو یہ تقریباً ڈوب چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ حالت نہ بہت ہی خطرناک ہو چکی ہے باندھ جو تھے وہ بھی سیم کر چکے ہیں جو آج جو نا ہیڈ گنڈا سنگ پہ جو پانی ہے وہ ہے تقریباً ایک لاکھ پندرہ ہزار جو ہیڈ سلمان کی پہ ہے ایک لاکھ آٹھ ہزار اور ہیڈ اسلام پہ چورانوے ہزار ہے اور ہیڈ سیفن پہ ایک لاکھ بائیس ہزار ہے تو پانی جو ہیڈ پیچھے ہیڈ پر کم ہو رہا ہے تو آگے یہ پریشر پانی کا بڑھ رہا ہے اس لئے پانی یہاں پہ آج بہت زیادہ ہے تو ایک دو دن یہاں پہ پریشر رہے گا پانی کا تو پانی جیسے کم ہوگا تو یہاں پہ بھی پانی ہیستہ ہیستہ دو دن تک کم ہو جائے گا تو اس لئے پیچھے سے پانی کا پریشر بھی ہے تو آج جو ہے نا پانی بہت زیادہ آیا ہے اس لئے یہ دیکھیں کمات کی فصل جو کپاس کی فصل ہے مکمل طور پر ڈوٹ چکی ہے یہ بند بھی بس نیا تھا اس کے ساتھ بھی پانی ٹکرائے ہوا ہے تو یہاں پر بھی تھوڑا سا پانی جو ہے نا اس نے سیم کی ہے تو پانی کا پریشر جو ہے نا وہ درمیان میں دریا کے تو اس لئے جو سائیڈوں پر بند ہیں وہ مضبوط کرنے ابھی تک یہ دیکھیں بالکل بند کے ساتھ ٹکرائے ہوا تھا تو یہ جو سامنے گھر نظر آ رہا تھا پہلے بھی میں نے ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا اس گھر کی دیواریں آپ دوپ چکے ہیں جب امید کرتا ہوں گے آج کا یہ چھوٹا سب لاؤک آپ کو پسند دیں ہماری ویڈیو پسند دیں ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور ہمیں دے اجادتیں ملتے ہیں پھر اگلی نئی ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ